صحبی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک روز خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی پیارے نبی رسول حاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ ارض کیا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے میں نے چاہے کی پہلے آپ کو پیش کر دوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا پھر فرمایا بیٹی تین دین کے بعد یہ پہلا لکمہ ہے جو تمہارے والد کے مو میں گیا مشہور صحابی رسول حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نفل نماز اداف فرما رہے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی تکلیب پہنچی ہے فرمایا نہیں بلکہ بھوک کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو جہاں کے مالک و مختار رسول زی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے دکھی دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو غریرہ مت رو بے شک جو دنیا میں سباب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا